اسلام علیکم ایوریون ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو بہت مزے کیے کیونکہ چوٹا سا ولاغ ہے یہ اور اس میں ہم لوگ جا رہے ہیں جی مری سے آزاد کشمیر اور وہاں ہم لوگ جائیں گے گنگا چوٹی پہ اور وہاں ہم لوگ کرنے والے ہیں کیمپنگ اور آوڈور کوکنگ فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہت مزہ آنے والا ہے تو آپ لوگ نے ویڈیو میں اند تک بنے رہنا ہے اس کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ اس میں میں نے آپ کے ساتھ مزے مزے کی دو تین ریسیپیز شیئر کرنی ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے مری سے جب ہم صبح نکلے تو اس ٹائم سیون تھرٹی ہو رہے تھے اور ہم لوگ وایا مزفر آباد آزاد کشمیر آئے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ آزاد کشمیر میں انٹر ہو گئے ہیں یہاں سے ہم لوگ نے جب آگے جانا ہے تو آگے آئے گا پاک جو کہ ان کا ڈسٹرک ہے اور باک کے ساتھ ہی ہم لوگ اوپر سودنگل کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ہمیں گنگا چوٹی تک لے کر جائے گی یہ روڈ یہاں پہ تھوڑی سی خراب تھی صرف اتنا ہی سی روڈ کا یہ پیش تھا جو لینڈ سلائٹ کے وجہ سے خراب ہوا تھا ادروائیس باقی سارے روڈز بلکل کلین ان کلیر تھے کوئی ایشو نہیں ہوا ہم لوگ کو آنے میں باق سے جب ہم گنگا چوٹی کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں سودنگلی آتا ہے اور وہ ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ کچھ ہوتلز وغیرہ ہیں آپ کو مناسب کمرے اور مناسب سے رینڈ پہ مل جاتے ہیں بہت زیادہ کوئی آپ ان کو لکشریہ سوٹلز نہیں کہہ سکتے اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے جی گنگا چوٹی اور بس اس طرح کی روڈ تھی اور لیفٹ اور رائٹ آپ کو یہ خوبصورت سینری نظر آ رہی ہے بہت پیاری اور آپ سامنے وہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح اومبرے شیڈ میں ہیں اور یہ جگہ ہمیں اچھی لگی کیمپ لگانے کے لیے تو ہم لوگ نے سوچا کہ یہی پہ کیمپ لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ جلدی جلدی سے میں نے ٹائم لیپ سے ویڈیو بنا لی دا کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیمپ کس طرح لگ گیا اور یہاں پہ سارا سیٹ اپ ہو رہا ہے کیونکہ ہم لوگ ناشتہ کے بغیر ہی نکلے تھے اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے بنائیں گے ناشتہ ہماری ذرا یہ سیٹ اپ سارا ریڈی ہو جائے اور یہاں پہ ٹارپ بھی لگ گیا تھا کیمپ کے اوپر اور بس اب کیمپ میں جو ہمارا میٹرس ہے اس میں ائر فل کرنی تھی اور ساتھ میں جو کیچن کا سیٹ اپ ہے سارا وہ لگنا باقی رہ گیا تھا تو جلدی جلدی سے بھائی وہ بھی لگا رہا ہے آلموسٹ یہ بھی کام ریڈی ہو گیا چلیں جی ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا بچے اندر کھیل رہے تھے اور ان کو یہ ونڈو سے بائی دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ میں بنا رہی ہوں جی سب کا ناشتہ سب سے پہلے کیونکہ بھوک بہت لگی بھی تھی اس کو ہلکا سا گولڈن کرنا ہے اور اس میں ساتھ ہی اپنے ٹیمارٹر ڈال دینے اور ہری مچے ڈال دینی ہے اور جب آپ نے اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے تو اس میں نمک بلیک پیپر اور تھوڑی سی رچیلی پاورڈر میں نے ڈال دیا تھا اور اس کے بعد اس میں انڈے ڈال دی ہے اور ہمارے سکرمبلڈ ایک ہو گئے ریڈی اور یہاں پہ میں ٹوسٹ کر رہی ہوں ہلکا ہلکا سا گھی لگا کر سلائسز کو اور یہ سب سے پہلی پلیٹ جی ہے یہ جو ریڈی ہو گئی ہے یہ جا رہا ناشتہ میرے ہزبن کے لیے اور ان کو میں نے سب سے پہلے دے دیا تھا کیونکہ انہیں بہت بھوک لگتی ہے اور ساتھ ہی میں نے چائے رگتی بننے کے لیے اور چائے میں بس پتی اور چینی ڈال کے سیمپل آپ کو پتا چائے جس طرح کی بندی مجھے چائے تھوڑا سی سٹرانگ پسند ہے اور ذرا پکی ہوئی تو پھر میں اس طرح سے پیتی ہوں اچھا باقی تو سارے بٹن ڈیسپوزیبل تھے بس دو تین چیزیں جو تھیں ہماری تو بھائی نے مجھے اس کا بھی سیٹ اپ لگا دیا کہ لو بھئی اگر تم واش کرنا چاہتی ہو تو کر لو اور یہاں پہ ہم لوگ نے واپسی کی تیاری کی ہم لوگ جا رہے تھے اپنے ٹورسٹ لوج پہ یہ ہم لوگ نے بک کروا لیا تھا یہ بہت پیارا تھا بہت کبصورت اور جب ہم لوگ یہاں واپس پہنچے تو شام کے پانچ بچ گئے تھے سب کو تھوڑ چھوڑی سی بھوک لگنا شروع ہو گی کیونکہ گنگا چوٹی میں اس کے بعد سب نے فوٹو شوٹ کیا اپنا اور بڑی دیر تک ہم لوگ وہاں پہ پھرتے رہے تو جب ہم لوگ یہاں واپس آئے تو شام ہو رہی تھی آپ دیکھ لیں مغرب کا ٹائم ہو گیا تو سب سے پہلے میں نے سوپ کی تیاری شروع کی اور ساتھ میں نے موموس کے لیے جو ڈو تھی وہ بنا کر رکھتی تھی یہاں پہ بھی ہم لوگ نے اپنی آؤٹڈور کوکنگ کرنی تھی تو پس یہ پورا ویلا ہمارے پاس تھا یہ بہت خوبصورت جگہ تھی میں تو ریکمینڈ کروں گے اگر آپ لوگ کبھی جائیں تو سودنگلی کے پاس ہی یہ لوکیشن آ جاتی ہے اس کا نام ہے ٹوریسٹ لوج اور یہ پورا ویلا آلماسٹ 3 رومز تھے فولی فرنیشت ہی ہم لوگ کو مل گئے تھے بہت ریزنیبل پرائیسز میں آلماسٹ ہم لوگ نے اس کے ٹین تھاؤزن دیئے تھے ایک نائٹ کے اور پھر ہم لوگ یہاں رک گئے تو کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ سارا دن ہم لوگ سپینڈ کر رہے تھے وہاں صبح سے شام تک گھنگا چوٹی پہ تو جب ہم لوگ یہاں ہاں پہ سائیت تو سردی اتنی تھی کہ سب کا دل کر رہا تھا کہ کچھ گرم گرم سا ہو تو یہاں پہ میں نے سوپ بنا لیا یہ ہوت ان سوار سوپ ہے اچھا اس کی جو سٹاک ہے وہ میں گھر سے بنا کر لے کر آئی اس کی جو یقنی ہے اور اس کے بعد بس میں نے یہاں کے جس ویجیٹیبلز ایٹ کی اور کون فلو ڈالا اور ہمارا سوپ ریڈی ہو گیا کیونکہ چکن بھی میں نے یقنی میں ہی شرٹ کر دیا تھا اور یہاں پہ بننے لگے ہیں جی ڈمبلنگز اس طرح سے بار بار میں نے ان کی کٹنگ کی اور اس میں میں نے چکن کی فلنگ ایٹ کر دی رہی اور اس طرح اس کو پیک کر دیا بہت ایزی لیے ریپ ہو جاتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا اس کو پیک کرنا صرف دو تین دفعہ کرنے میں آپ کو کرنے آ جاتے ہیں اس کی کارنرز بدن کرنے ہوتے ہیں بس اور یہاں پہ سٹیل کی پتیلی میں میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا اور اس کے اوپری سٹینر رکھ دی اور اس کو تھوڑا سا میں نے بریش سے گریز کر لیا کیونکہ مجھے موموز کو سٹیم کرنا ہے اور آپ چاہیں تو موموز کو فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اوثنٹیک اس کی ریسپی ہے وہ سٹیمڈ مومو کی ہے تو یہ آپ کو بہت اچھے لگیں گے آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویسے میں ان کی کمپلیٹ ویڈیو بنا کے انشاءاللہ اپنی چینل پر جلدی اپلوڈ کروں گی موموز کے ساتھ میں گھر سے ایک چٹنی بنا کر لے کے گئی تھی اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے وہ بہت مزے کی چٹنی بنی تھی سپائسی مومو چٹنی کے نام سے آپ ویڈیو کو سرچ کر سکتے ہیں ویسے میں انڈ سکرین پر بھی دے دوں گی اس کا لنک آپ وہاں پر بھی دیکھ لیجئے گا اور یہ موموز بہت مزے کے بن کے ریڈی ہوئے تھے پندرہ منٹ ہم نے اس کو سٹیم دی اور اس کے بعد ہمارے موموز ریڈی ہو گئے اور سب کو بہت پسند آئے تھے یہ اور یہاں پر میں آپ کو ولا دکھا رہی ہوں کتنا خوبصورت تھا یہ اور اتنا پیس فول اتنا خوبصورت ان کا لون تھا کہ یہاں پہ ہم لوگ نے کوکنگ کی تو بہت مزا آیا یقین کریں بنانے کا اور کھانے کا ایک اپنا ہی مزا ہوتا ہے اسی جگہ پر جہاں پہ آپ اپنا پورا سیٹ اپ لگا لیں اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اب یہاں پہ چکن کی میرینیشن سٹارٹ کر دی چارکوش بنانے کے لیے تو بھابی اس میں میری حلق کر رہی ہیں اور چکن میں ہم نے دہی ایڈ کیا اور دہی کے ساتھ اس میں اچارکوش مسالہ اور تھوڑی سی ایکسٹرالال میں چی ایڈ کر دی اور تھوڑی سی حلدی بھی اس میں جائے گی تو بس ہی تھوڑے سی مسالے ہوتے ہیں جو تھوڑا ایکسٹرالال میں پڑتے ہیں کہ تھوڑا سپائیسی ہو جائے اور اگر آپ کو اتنے زیادہ نہیں پسند تو آپ اس میں بیشہ کتنی چیزیں ایڈ نہ کریں اور ادرکٹسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اور جسے اس کو رکھ دیا یہاں پہ بھابی نے بنا لی سیلیڈ اور سیلیڈ کے ساتھ ہی جو اچارکوش میں ہر ایمچے ڈلنی ہے ان میں وہ مسالہ تھوڑا سی لیمون لگا کے رکھ لیا تھا سائٹ پہ اس کو بھی بھر رہے ہیں اور یہاں پہ فائنل ٹچیز کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ اچارکوش کو لے کے بھنائی شروع ہوئی بھی ہے اور جب اچھی طرح سے اس کا گھی اوپر آ جائے گا اور اچھی طرح سے چکن ہمارا ٹینڈر ہو جائے گا تو بس ابھی اس کو باول میں نکالیں گے جب آپ کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس پر بھنائی بہت میٹر کرتی ہے اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے بھونتے ہیں ایک پروپر ٹائم دیتے ہیں اس کی بھنائی کو تو وہ چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس ہو جائے تھا وہ بہت مزی کی بنتی ہے یہاں پہ ہماری سیلیڈ آل پو سٹریڈی ہو گئی ہے اور نان ہم لوگ اپنے ساتھ لے کر آئی تھے یہ روگنی نان ہے جو ہم نے فریز کر لیے تھے اور کھانا کھانے کے بعد بس ہم لوگ نے بان فائر کیا چائے پی وہاں بیٹھ کے اور پھر ہم لوگ سو گئے جب صبح اٹھے تو اتنا خوبصورت موسم آپ یہ دیکھیں بارش ہو رہی تھی اور بہت ہی پیارا ویو تھا وہی لونے جہاں پہ ہم نے رات کو ککن کی تھی اور دیکھیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بلکل بھی کوئی میس کریٹ نہیں ہونے دی ہم نے بلکل اس کو ویسے ہی کر دیا جیسا یہ پہلے تھا اچھا بارش کے بعد راستے اور خوبصورت ہو گئے تھے اتنی خوبصورت بل کھاتی سڑکیں اور اتنے خوبصورت یہ انچے انچے درخت کچھ اور ہی منظر پیش کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی جنت میں پھر رہی یقین کریں کہ واپس آنے کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن سفر کوئی بھی آخر ایک دن ختم ہونا ہی ہوتا ہے چاہے آپ ایک دن کے لیے کہیں جائیں دو دن کے لیے تین ہفتے کے لیے آخر آپ نے اپنے گھر ہی واپس آنا ہوتا ہے آپ نے اسی روٹین کو شروع کرنا ہوتا ہے جس کو آپ چھوڑ کر گئے تھے اور واپسی پہ ہمیں نظر آگئی یہ ندی اور ہم لوگ کچھ تیر یہاں کھڑے ہو گئے کیونکہ اتنی خوبصورتی کہ آگے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا اور یہاں کھڑے ہو کہ کچھ تیر ہم اس کی خوبصورتی دیکھتے رہے اور پھر ہم لوگ پہنچ گئے مری اور یہ اس ٹائم ہم لوگ مری جی پیو کے پاس ہیں یہاں پہ بہت رشتہ بہت ٹورسٹ آئے ہوئے تھے اس ٹائم شام کے ساڑھے تین ہو گئے تھے تقریبا اور ہم لوگ لنچ کے لیے پہ بندو خان آگئے جب ہم یہاں سے فری ہوئے اور باہر آئے تو مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا ہم لوگ یہاں سے اسلامباد کی طرف دابسی کر رہے ہیں اپنی اور یہاں سے ہم لوگ اسلامباد سے جائیں گے سیدھا لاہور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوئے ایک نئی زبردستی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ